ان الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله یا ایوہا الذین آمنوا اتکوا اللہ اکت قاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون یا ایوہا الناس اتکوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا کسیرا ونسا واتکوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہا الذین آمنوا اتکوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطی اللہ ورسوله فقد فاز خوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وکل محدسة بدعا وکل بدعا زلالة وکل زلالة في النار اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الققدة من لسانی افقه قولی رب زدنی علما رب اعوذ بکا من حما زات الشیاطین وعوذ بکا رب این یحرون قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وصع للناس لالذی ببکت مبارکا وعودا للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہی علی الناس جل بیت من استطاع ایلی سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین سورہ آل امران آیت نمبر 96-97 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان اول بیت وصع للناس بے شک پہلا گر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا لَلَّذِي بِبَكَّةَا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں مبارکا وعودا للعالمین بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے فیه آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ وَمَنْ دَخَلَهُ قَانَ آمِنًا اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہوگی وَلِلَّهِ أَلَنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَاعَا اِلَيْهِ سَبِيلًا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلِ الْعَالَمِينَ جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ حضرات بہت سارے لوگ ان دنوں حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر مبارک کرے اور انہیں حج مبرور نصیب کریں اور جو لوگ اس دفعہ نہیں جا سکے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بیت اللہ کا حج کرنے کا بار بار موقع نصیب کریں اے اللہ ہم باوضو مسجد میں بیٹھے ہیں دعا گو ہیں اے اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت حصیب کریں حج کے مطلقہ بھی کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے اسی طرح یہ قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں قربانی کے مسائل بھی کئی بار بیان کیا جا چکے ہیں آج میرا یہ دل کیا کہ میں حرمین شریفین کے فضائل آپ کے سامنے دوں مکہ اور مدینہ کے فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں بیان کیے گئے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی مکہ اور مدینہ کی محبت پیدا ہو اور وہاں بار بار جانے کی ہمارے دلوں کے اندر بار بار جانے کا شوق پیدا ہو سب سے پہلے مکہ کی فضائلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عمرہ کے بھی اور حج کے بھی تمام مناسق ادا کیے جائے مکہ مکرمہ روح زمین پر سب سے افضل شہر ہے اور یہ وہ شہر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے اللہ کو بھی پیارا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اپنے محبوب پیغمبر افضل رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی شہر میں پیدا فرمائے حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورہ ایک مقام ہے وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا آپ مکہ کو مخاطم کر کے فرما رہے تھے واللہ انہ کی لا خیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الاللہ اور آپ فرما رہے تھے اللہ کی قسم تم اللہ کی بہتری اور اس کو سب سے زیادہ محبوب زمین بہترین زمین ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب زمین ہو و لولہ انی اخرجتو من کی ما خرجتو اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھو ترمزی کے اندر حدیس اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں مکہ کو کبھی بھی نہ چھو کیونکہ وہ یہ جگہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے اللہ کو پسند ہے اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما عطیبہ کی مم بالا دن تو کتنا اچھا شہر ہے کتنا امدہ شہر ہے و احبہ کی علیہ اور مجھے کتنا محبوب ہے و لولہ انہ قومی اخرجونی من کی ما سکن تو غیرہ کا اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہیں ما سکن تو غیرہ کا تو میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پر سکونت اختیار نہ مجھے قوم نے مجبور کر دیا مجھے مکہ سے ہجرت کرنے پر قوم نے مجبور کر دیا اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کر دی ما سکن تو غیرہ کا میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ کبھی بھی رہائش اتیار نہ اور اللہ رب العزت نے مکہ ایک ایسا شہر ہے جس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے وَالتینی وَالزَّيْتُون وَتُورِسِنِين وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ انجیل کی قسم زیتون کی قسم تُورِسِنَا کی قسم وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور اس امن والے شہر کی قسم اللہ تعالی نے مکہ کی قسم ہوگا ایک اور مقام پر سورہ الْبَلَد میں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدِ میں اس شہر کی قسم کھائی اس سے آپ مکہ کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے مطلق دعا کی تھی وَعِذْ قَالَ اِبْرَاہِيمِ رَبِّ جَعَلْ حَازَ الْبَلَدَ آمِنًا اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رَبِّ اے مِرے رَبِّ اِجْعَلْ حَازَ الْبَلَدَ آمِنًا اس شہر کو امن والا بنا دے پر امن بنا دے ابراہیم علیہ السلام نے امن کی سب سے پہلی جو دعا کی مکہ کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی رَبِّ جَعَلْ حَازَ الْبَلَدَ آمِنًا اس شہر کو امن والا بنا دے کیونکہ اگر خوف ہو استرعاف کی قیفیت ہو تو انسان اللہ کی عبادت صحیح طرح نہیں کر سکے اور امن میں سکون اور اتمنان میں اللہ رب العزت کی صحیح طرح عبادت کر سکے ایک بکری اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے بیمار ہو وہ چارہ بھی کھائے گی جب اسے نیند آئے گی تو سو بھی جائے گی لیکن اگر بکری کے پاس تندرست ہے بہترین چارہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن اس کے سامنے ایک شیر کو لاکر بٹھا دیں تو نہ وہ کھانا کھا سکے گی نہ وہ سو سکے گی اسے ہر وقت یہ خطرہ ہوگا کہ یہ شیر کہیں مجھے ہڑپ نہ کر کھانا جائے تو عبراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی سب سے پہلی دعا کی رب جعل حاضل بلد آمنا اے اللہ اس شہر کو امن والا بات اور اللہ نے بنا دیا آج جتنا امن اور سکون مکہ میں ہے کسی اور شہر میں نہیں اور پھر فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنَّا عَبُدَ الْأَسْنَامِ اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچائے رکھنا کس سے اَنَّا عَبُدَ الْأَسْنَامِ کہ ہم بتوں کی پوجہ کریں بتوں کی پوجہ سے ہمیں بچائے رکھنا رَبِّ اِنَّهُنَّا اَزْلَلَّا کَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي اس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے وَمَنْ عَسَانِي اور اس نے میری نافرمانی کی فَإِنَّكَ وَفُورُ رَحِيمُ بے شک تو بکشنے والا معاف کرنے والا رہم کرتا پھر فرمایا رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذِرْعٍ اِنْتَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے تیرے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو بلا کر بسا دیا ہے کیوں بسایا ہے رَبَّنَا عَلِيُّ قِيمُ السَّلَاطَ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں اور پھر دعا کی فَجْعَ الْأَسْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ لہٰذا تُو باز لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اس شہر کی طرف ان کی طرف پیت اللہ کی طرف اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے وَرْزُقْ هُوْمِنَ السَّمَارَاتِ اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما دے لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْتْ تاکہ وہ شکر عدار عبراہیم علیہ السلام کی دعا امن کے حوالے سے بھی اللہ نے قبول فرمائی اور یہ دعا بھی قبول فرمائے فَجْعَ الْأَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ آج ہر مسلمان ایمان والے کا دل کرتا ہے بار بار عمرہ کرنے کو بار بار حج کرنے کو حالانکہ عمرے کے اندر اور اسی طرح حج کے اندر بڑی مشکت اٹھانا پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان ایمان والوں کا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت مسئلہ اور اسی طرح وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَارَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْتِ اور عبراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا اللہ ان کو پھلوں کا رزق محیہ فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر آج مکہ کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر پھل غافر مقدار قدر حالانکہ عبراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکیسی وادی ہے غیر سی زرعن کھیتی والی نہیں ہے مگر وہاں پر دنیا جہان کی ہر نعمت وہاں آپ کو ملے اور اسی طرح مکہ جو ہے یہ ایک باپرکت جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم مجعل بالمدینہ تی زعفی ما جعلت بمکہ تا من الباراقہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے آپ یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جتنی برکتیں مکہ میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل فرمائی ہیں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تُو نے مکہ میں بڑی برکتیں نازل فرمائی ہیں اے اللہ جتنی مکہ میں تُو نے برکتیں نازل فرمائی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں کتا لے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَا بَيْتِمْ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لئے مقرر کیا وہ مکہ میں ہے مبارکاً بہت بابرکت ہے اس کو برکت دی گئی ہے وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور تمام جہانوں کے لئے مرکزِ ہدایت برایا گیا ہے فِيهِ آیَاتُمْ بَيِّنَاتِ اس میں کلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقامِ ابراہیم مقامِ ابراہیم بھی ہے وَمَنْ دَخَلَهُ قَانَ آمِنًا جو اس گھر میں داخل ہوگا وہ پر امن ہو گیا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر اللہ کا بنایا گیا وہ مکہ کے اندر اور دوسری بات یہ ہے مکہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے برکتوں سے نماز دیا بابرکت شہر بنا دیا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور تمام جوہان والوں کے لیے مرکزِ ہدایت بنا دیا ہے وَفِهِ آَيَا تُمْ بَيِّنَا اس میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقامِ ابراہیم بھی ہے اور پھر وَمَنْ دَخَلَهُ قَانَ آمِنًا جو اس شہر میں داخل ہوگا وہ پر امن ہو گیا ہے امن میں ہو گیا ہے اور یہ کیسی جگہ ہے کہ جہاں پر لاکھوں لوگ آباد بھی ہیں رہتے بھی ہیں اور لاکھوں لوگ پوری دنیا سے ہر وقت وہاں موجود ہیں موجود رہتے ہیں ابھی حاج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے لوگ پوری دنیا سے وہاں پہنچیں گے لاکھوں کی تعداد کے اندر پچاس پچاس لاکھ افراد مکہ کے اندر جو باہر سے آتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں یہ اتنی با برکت جگہ ہے کہ آج تک اتنے لوگ جانے کے باوجود کبھی خوراک کا مسئلہ نہیں ہوا کبھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی بندہ نہیں مرا اور اتنی با برکت جگہ ہے اتنے لوگوں کو یہ سما بھی دو لاکھوں لوگ مارے یہاں ایک شادی پر ہزار بندہ ساکتے ہیں ہم کابو نہیں کر سکتے ہیں پانچ سو بندہ نہیں کابو کر سکتے ہیں اور وہاں پر لاکھوں لوگ جا رہے ہیں ہر وقت موجود رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کچھ سیزن ہوتا ہے پورا سال ہی اب مکہ مخام رمضان المبارک میں اور حاج میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں لیکن پورا سال وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ تنی با برکت جگہ ہے کہ کبھی کسی کے لئے کوئی مسئلہ نہیں نہ خوراک کا مسئلہ نہ رہائش کا مسئلہ نہ پانی کا مسئلہ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے پاکیزہ جگہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَةً لِّنَّاسِ وَأَمْنَا اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سرہ سر امن بنایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناو وَأَهِدْنَا الْبَرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَا اَنْتَحِرَا بَيْتِيَ لِلْتَّاعِفِيْنَا وَالْعَاقِفِيْنَا وَالْرُقِعِ السُّجُودِ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام کو تاقیدی حکم دیا کیا حکم دیا اَنْتَحِرَا بَيْتِيَا لِلْتَّاعِفِيْنَا وَالْعَاقِفِيْنَا وَالْرُقِعِ السُّجُودِ میرے اس گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اتقاف کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ وَإِذْقَالَا عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَلْ آزَا وَالَدَنْ آمِنًا اور عبراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے وَرْزُقْ اَحْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرماؤ من آمنا ان میں سے جو ایمان لائے بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ اور آخرت کے دن پر پاکیزہ اور صاف ستری جگہ ہے پیت اللہ مکہ وہاں پر لوگ وہاں جو صفائی کرنے والے ہیں ان کو بار بار لوگ دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان سے وہ کتنی بہترین طریقے سے وہ صفائی کریں اتنے لوگ ہونے کے باوجود وہاں پر ایسا سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے کہ وہاں پر گندگی آپ کو نظر دیں پاکیزہ شہر اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل مننا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما ہم نے جو محنت کی ہے اس گھر کی تعمیر کی ہے اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے حضرات سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے جو مکہ کے اندر موجود ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے سیدنا عبوزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ایو مسجد وزیع فی الارض اولا اے اللہ کے رسول اس قرہ زمین پر سب سے پہلی کونسی مسجد بنائی گئی تھی آپ نے فرمایا مسجد حرام پھر کہتے ہیں میں نے سوال کیا مسجد حرام کے بعد کونسی مسجد بنائی گئی آپ نے فرمایا مسجد اقصہ تعمیر کی گئی پہلے یعنی مکہ کے اندر سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنایا گیا مسجد حرام بنائی گئی اور اس کے بعد مسجد اقصہ کی تعمیر ہوئی کل تو کم کانا بینہما کالا اربعون سنہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے فرمایا اربعون سنہ چالیس سال یعنی پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور اس کے چالیس سال کے بعد مسجد اقصہ کی مسجد حرام چالیس سال پہلے سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ مسجد حرام ہے جو مکہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ اس کے فضائل کو سمجھنے کی اور ہمیں بار بار وہاں اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ